اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپس ہو کہ سبھی اچھے ہوں گے یہ سمپل سا سلیوشن بنا کر آپ نے لگا لینا ہے اپنی فل بوڈی کے اوپر ہاتھوں پاؤں کے اوپر بھی آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے آپ یقین کریں آپ کی سکن اتنی وائٹ اور برائٹ ہو جائے گی ایک ہی اپلیکیشن کے ساتھ کہ آپ حیران رہ جائیں گے یہ سلیوشن جو میں نے لگایا ہوا ہے نا یہ آپ کی سکن کو اتنا سوفٹ کر دے گا اتنا برائٹ کر دے گا اتنا نکھار دے گا کہ آپ نے ریزلٹ دے کر حیران رہ جانا ہے سمپل اپنے پانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں پاؤں اور اپنے فیس کو واش کر لینا ہے اور دیکھئے گا ون ڈے چیلنج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میں جو کہ آپ کی سکن کو اتنا زیادہ فیر کرنے والا ہے جتنی بھی ٹیننگ ہے ڈل سکن ہے ڈرائی سکن ہے آپ کی اور آپ کی سکن کے اوپر بلکل بھی شائن نہیں ہے سب کچھ آپ کا سولف ہو جائے گا تو سب سے پہ یعنی کہ وائٹ شگر اگر آپ کے پاس براؤن ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں شگر جو ہوتی ہے یہ آپ کی سکن کے اندر گلو پیدا کرتی ہے اور سکن کو ٹائٹ کرتی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کی سکن کے اوپر سے داگ دبوں کا خاتمہ کرتی ہے تو جی یہاں پر آپ نے جی چینی کا ایک ٹیبل سپون بھر کر لے لینا ہے اگر آپ اس کو فل باڈی پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک کٹوری کے برابر آپ نے چینی لے لینا ہے اس میں آپ نے ڈال دینا ہے جی سالٹ ایک � سپون کے قریب آپ نے اس میں نمک ایڈ کر دینا ہے اور آپ نے لے لینا ہے جی یہاں پر لیمن اس کے سیٹس ہم نے ہٹا دینا ہے اور جی آپ نے صرف اور صرف لیمن جوس اس میں ایڈ کرنا ہے ہاف لیمن جوس آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو لیمن جوس ہے نا وہ فریش ہونا چاہیے اس طرح سے جی وائٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے اور آپ کی سکن کے اوپر بہت ہی خوبصورت طریقے سے بینہ بلیچ کے بلیچنگ افیکٹ لے کے آتا ہے کیونکہ یہ بلیچنگ پروپیٹیز سے بھرپور ہوتا ہے اور اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے جی ایک ٹی سپون کے قریب بھر کر آپ نے ناریل کا تیل لے لینا ہے ساتھ میں آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ٹاماٹر کا پلپ یعنی کہ ٹاماٹر کا رس آپ نے لے لینا ہے سیٹس بھی آتے ہیں تو کوئی بات نہیں آنے دیں آپ کی سکن کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اچھی طرح سے ان چیزوں کو آپ نے مکس کر لیں ٹکونا ٹوئل آپ کی سکن کے اوپر سے جمی ہوئی ڈیڈ سکن کا خاتمہ کرے گا اور آپ کی سکن کو ڈرائنیس جو اوپر ہو جاتی ہے بہت زیادہ اس سے بچائے گا ساتھ ہی ساتھ آپ نے ان کا جو بنایا ہوا مکسٹر ہے نا آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر اپنے پاؤں کے اوپر اپنے فیس کے اوپر اپلائے کر لینا ہے اور ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اپنے سکربنگ کرنی ہے جہاں بھی چاہیں باڈی پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ سلیوشن جو ہے یہ آپ کی سکن کے اوپر سے جمی سے جمی ڈرٹ اور میل گندگی کو صاف کر دے گا یہ ایک سکرب کا کام کرے گا اور آپ کی سکن کو بیبی سوفٹ سکن بنا دے گا اگر یقین نہیں آتا تو آپ اپنے گھر میں موجود بچوں کی سکن کے ساتھ اپنی سکن کو کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں اتنی ہی سوفٹ اتنی ہی سمود آپ کی سکن ہو جائے گی اس کو اپلائے کرنے کے بعد اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ نے یہ نہیں فیل کرنا کہ اس میں ہم نے سالٹ ایڈ کیا ہے تو یہ آپ کی سکن کے اوپر کسی طرح کا کوئی ریاکشن کرے گا بلکل نہیں کرے گا سکن کو سوفٹ بنائے گا ٹیننگ کو ریموف کرے گا اور د سکن کو آپ ڈیلی بیس پر تین دن کے لیے لگا کر دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ آپ کی سکن کو کیسے چینج کر دے گا اور سکن کو کتنا ہی گلوئنگ بنائے گا کتنا خوبصورت بنائے گا تو اچھی طرح سے آپ نے جیس کرنی ہے پانچ منٹ کے لیے اور اس کے بعد آپ نے دس منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی اپنی سکن کے اوپر چھوڑ دینا ہے تو جو لوگ چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹیں کائنلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو لاز آسانی مل جائے دس منٹ کے بعد آپ نے اپنی سکن کو سمپل پانی کے ساتھ واش کر لینا ہے اب ہم نے بنانا ہے ایک پیک جو کے بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے جو چیز اس میں ایڈ کی ہے وہ ہے جی چاول کا آٹا ایک ٹیبل سپون کے قریب آپ نے چاول کا آٹا لے لینا ہے سکن کو ٹائٹ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ دابوں کا خاتمہ کر کے رنکل فری بناتا ہے آپ کی سکن کو نیکسٹ آپ نے جو چیز لینی ہے یہ ہے جی ہبیسکس فلور ہبیسکس کا پاورڈ پاورڈر آپ نے لے لینا ہے جس کو گڑھل کے پھول بھی کہتے ہیں پنسار سے آپ کو ایزیلی پھول مل جائے تو لے لیجئے گا اور اس کو پیس کر آپ نے اس طرح پاورڈر بنا لے رہا ہے نہیں تو آپ بزار سے بھی آسانی سے پاورڈر خرید سکتے ہیں تو ایک ٹی سپون کے قریب آپ نے اس میں ہبیسکس فلور کا پاورڈر ایڈ کر دینا ہے یہ سکن کو بہت ہی خوبصورتی سے نکھارتا ہے کلو لے کے آتا ہے سکن کے اوپر اور بہت ہی تازگی دیتا ہے آپ کی سک سکن کو اور ٹیننگ کو ریموف کرتا ہے اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے ایک ٹی سپون کے قریب بیسن آپ کی سکن کو فیر کرتا ہے گلوئنگ بناتا ہے داگ دبوں کا خاتمہ کرتا ہے اور اس میں آپ نے ایڈ کر لی ہے جی ملتانی مٹی سکن کے اوپر جتنا بھی ایکسٹر آئل ہوتا ہے اس کو ریموف کر دیتا ہے سکن کو بہت ہی زبردت طریقے سے کلین کرتی ہے جتنی بھی سمر سیزن ہے نا یہ ہماری سکن کے اوپر جو بھی ٹیننگ ہو جاتی ہے اور جو ایکس زبے بن جاتے ہیں اور جی ان سب کا خاتمہ کرنے کے لیے ملتانی مٹی بہت ہی زبردست چیز ہے تو اپنے سکن کیر میں ملتانی مٹی کا استعمال لازمی رکھا کریں گرمیوں کے موسم میں خاص طور پر جب آپ کی سکن بہت زیادہ آئل چھوڑنا سٹارٹ کر دیتی ہے تو آپ نے جی مکسنگ کرنے کے لیے اس میں دہی ایڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس کچھا دودھ ہے تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر کسی کو بھی ان میں سے کسی انگریڈنٹ سے الرجی ہے جو آپ کی سکن کے اوپر سوٹ نہیں کرتا تو آپ اس انگریڈنٹ کو سکپ کر سکتے ہیں اور اپنی مرسی کا کوئی بھی انگریڈنٹ جو آپ کی سکن کے اوپر سوٹ کرتا ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں جن لوگوں کی سکن کے اوپر دہی سوٹ نہیں کرتا وہ کچھا دودھ ایڈ کریں گے یا پھر روز وارٹر ایڈ کر لیں گے اور اچھی طرح سے اس ساری چیزوں کو اپنے مکس کر لینا ہے آپ نے اس کا جی ایک ماسک تیار کر لینا ہے جو آپ نے اپنے ہاتھوں پاؤں سے لے کر اپنے فیس کے ا اپلائے کر لینا ہے کیونکہ جو بھی چیز میں اپنی سکن کے اوپر اپلائے کرتی ہوں خاص طور پر اپنے ہاتھوں کے اوپر یا پاؤں کے اوپر تو چیزوں کا کمبینیشن کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہ آپ کے فیس کے اوپر بھی سوٹ کرتا ہے اور آپ اپنے فیس کے اوپر بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو جو چیزیں ہم نے صرف اور صرف ہاتھوں پاؤں پر استعمال کرنی ہوتی ہیں ان کے بارے میں میں بتا دیتی ہوں کہ یہ آپ کے ہاتھوں پاؤں کے لیے فیس کی سکن کے لیے نہیں ہے اور جو چیزیں آپ اپنے فیس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں اس کا بھی میں بتا دیتے ہوں تو یہ بھارا پیکٹ جو ہے اور سکراب یہ آپ کی فل باڈی کے لیے ہے آپ کے ہاتھوں پاؤں سے لے کر آپ کے جی فیس کی سکن کو بھی برائٹ کرے گا وائٹ کرے گا فیر کرے گا تین دن آپ نے اس کو لازمی اس طرح سے لگا کر دیکھنا ہے تین دن کا چیلنج ہے جو کہ آپ کی سکن کو بہت زبردست طریقے سے کر دے گا دونوں ہاتھوں کے اوپر میں یہاں پر استعمال کر رہی ہوں تو آپ نے اس کو جہاں بھی اپلائے کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو لگا لینا ہے اور آپ نے اس کو پچیس منٹ کے لیے اپنی سکن کے اوپر اسی طرح سے لگا کر چھوڑ دینا ہے پچیس منٹ کے بعد آپ کا یہ ہلکا ہلکا سا ڈرائے ہوگا آپ نے بلکل نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے سمپل پانی لینا ہے اور گیلے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے اپنے پیک کو سوفٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پانچ منٹ کی مساج کرنی ہے جن لوگوں کی سکن کے اوپر بہت زیادہ آئل ہونے کی وجہ سے جو وائٹ اور بلیک ہیٹس بن جاتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ سوفٹ ہو کر نکلنا خود ہی سٹارٹ ہو جائیں گے اور جن لوگوں کی سکن کے اوپر ایکنی ہو جاتی ہے آئلی سکن کی وجہ سے بہت زیادہ پمپلز آ جاتے ہیں داگ دبے چھوڑ جاتے ہیں سکن بہت زیادہ بری لگتی ہے اور ان کے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہے پالر میں ٹریٹمنٹ کروانے کا یا پھر کوئی بھی مہنگی پروڈکٹ جو وہ استعمال نہیں کر سکتے اپنی سکن کیر کے لیے تو یہ ان کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے جو میں نے شیئر کی ہے آپ نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور اس کو جی استعمال کرنا ہے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مساج کرنی ہے ہر ایج کے لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس میں کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے لڑکے لڑکیاں ٹین ایجر سب اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو تین دن لگا کر دیکھے گا آپ کی سکن کے اوپر ایسی شائن ایسا گلو آئے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے تو یہ والی جو ریمیڈی ہے اس کو آپ نے بنانا ہے اور لگانا ہے اور اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ پیارے پیارے کومنٹس کے طرح لازمی شیئر کرنا ہے کہ اس نے آپ کو کیسا ریزرٹ دیا ہے مجھے تو اتنے امیزنگ اور زبردست ریزرٹ ملتے ہیں جب بھی میں اپلائے کرتی ہوں تو آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ نے اس کو اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے ویڈیو اچھی لگیا لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ